موسیقی شہر ایسے ہیں جو اپنی روشنی اور اپنی تابندگی کے ساتھ کے نام سے الگ اور نمائی پہچان کرتے ہیں انہی میں ایک نام ہے جبل پور کا جبل پور سے اتنے والی آوازیں پورے ہندوستان میں اپنی اہمیت کا لوہا منواتے رہی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ہمیں شائری ہوتی ہے اور شہر کو بخوبی پیش کرنے کا ہنر ہماری نسلوں کو پھلایا جاتا ہے انہی نسلوں میں سے ایک پول جو بن کر تیار ہوا ہے وہ ہے مقبول زفر میں گزارش کرنا ہوں مقبول زفر صاحب سے کہ مائک پر تشیب نہ ہے اور اپنی تقلیقات سے نوازیں جناب مقبول زفر صاحب مائک پر آپ سالیوں کی گلدرات میں استقبال کریں ہمارے مشاہرین آپ کے دیار میں یہ میری دوسری حاضری یوں کہوں کہ میں نے اپنی لائف کا پہلا مشاعرہ اسی رائس سے پڑھا تھا یہ ہماری خوش نصیبی آج میں اس رائس کا پھر ایک حصہ ہوں میں سب سے پہلے محترم جناب مشیر انسالی صاحب ورنکی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت محفیر آراستہ کر کے عادوی دوستی کا حق ادا کیا ہے میں چاہتا ہوں ان کی ٹیم کے لیے ایک بار زودہ تالیاں بجا دیا میں اپنے شیری صفت کا آغاز کروں بینہ کسی تنہید کے چار مصدے پہتا ہوں دیکھئے حضرات بطور خاص اللہ نے پیدا کیا انسان بنایا اشرف کیا مخلوق کا سلطان بنایا یہ اس کی نواجشِ انعیت ہے قرم ہے صدقی میں محمد کے مسلمان بنایا کیا بات ہے کیا بات ہے شکریہ حضرات یہ اس کی نواجشِ انعیت ہے قرم ہے صدقی میں محمد کے مسلمان ملایا چار بھی سے اور پہتا ہوں حضرات ہمارے بزرگوا تشریف فرما ہیں ان کے حوالے سے دیکھئے کہ جو روایت جو روایت کی وہی زیر فلک آج بھی ہے جو روایت کی وہی زیر فلک آج بھی ہے میرے کردار میں پہلی سی جھلک آج بھی ہے جو روایت کی وہی زیر فلک آج بھی ہے میرے کردار میں پہلی سی جھلک آج بھی ہے بھول جاؤں میں بھلا کیسے محبت کا چلنگ میری رگرگ میں بجرگوں کا نمک آج بھی ہے بھول جاؤ میں بھلا کیسے محبت کا چلن میری رگرگ میں بجرگوں کا نمک آج بھی ہے زندگی جینے کا یوں مہیار ہونا چاہیے زندگی جینے کا یوں مہیار ہونا چاہیے نفرتے دل سے مٹا کر پیار ہونا چاہیے اور صرف کپڑوں سے نہیں بنتی جہاں میں آبروں آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے صرف کپڑوں سے نہیں بنتی جہاں میں آبروں آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے اور ہاتھ پھیلانا کسی مشکل کا حل ہوتا نہیں ہاتھ پھیلانا کسی مشکل کا حل ہوتا نہیں حضرت انسان کو خددار ہونا چاہیے ہاتھ پھیلانا کسی مشکل کا حل ہوتا نہیں حضرت انسان کو خددار ہونا چاہیے دیکھئے دوستو چار نسلے اور پوٹا ہوں سمات کریں نمازیوں کا مسلح چمکنے لگتا ہے نمازیوں کا مسلح چمکنے لگتا ہے کہ مرتے وقت بھی چہرہ چمکنے لگتا ہے نمازیوں کا مسلح چمکنے لگتا ہے کہ مرتے وقت بھی چہرہ چمکنے لگتا ہے میں جب بھی پڑھ کے نکلتا ہوں آئے تلکرسی میرے نصیب کا سکہ چمکنے لگتا ہے میں جب بھی پڑھ کے نکلتا ہوں آئیت الکرسی میرے نصیب کا سکھا چمکنے لگتا ہے ماں کے حوالے سے ایک مطلع دیکھیں تائر بھائی ماں کے حوالے سے بہت شاعری ہو رہی ہے ایک مطلع بطور ایک خاص ماں کو بوجھ سمجھنے والوں ماں احمد ہی رحمت ہے ماں کو بوجھ سمجھنے والوں ماں رحمت ہی رحمت ہے سر کی عزمت کیا ہوگی جب پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں کو بوجھ سمجھنے والوں ماں ہی رحمت ہے سر کی عزمت کیا ہوگی جب پاؤں کے نیچے جنت ہے چار نصرے اور سماکنے ازباد کی حقیقت تو قلم لکھ کر رہے گا رک نہیں سکتا حقیقت تو قلم لکھ کر رہے گا رک نہیں سکتا عجب کردار ہے ماں کا کبھی بھی جھک نہیں سکتا حقیقت تو قلم لکھ کر رہے گا رکھ نہیں سکتا عجب کردار ہے ماں کا کبھی بھی جھک نہیں سکتا وہ جس کے دودھ نے انسان کی عظمت بڑھا دی ہے کبھی اس دودھ کا قرضہ کسی سے چھک نہیں سکتا وہ جس کے دودھ نے انسان کی عظمت بڑھا دی ہے کبھی اس دودھ کا قرضہ کسی سے چھک نہیں سکتا آزادی کا پہلا مجاہی دیاد کرو سمات کریں آزادی کا پہلا مجاہی دیاد کرو آزادی کا پہلا مجاہی دیاد کرو ایک سچے سالار کو کیسے بھول گئے آزادی کا پہلا مجاہی دیاد کرو ایک سچے سالار کو کیسے بھول گئے اہرے غیروں کے افسانے یاد رہے ٹیپو کی تلوار کو کیسے بھول گئے کیا بات ہے پیپو کی تلوار کو کیسے بھول گئے دوستو مالے گاؤں مشاہرے میں تھا وہیں ہوا چونکہ جہاں پر وہ مشاہرہ تھا اسی مالے گاؤں بمبلاشت جہاں ہوا تھا اسی دیوال سے لگا ہوا نائز بنا ہوا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ بات کو یہاں ساجہ کر رہا ہوں سماعت کرے مالے گاؤں بمبلاشت کا اپنا مقام ممگی بمبلاشت کا اپنا مقام اور یہ الگ بات ہے کہ آج کل بابا لوگوں کا جو جنگھٹ ہے وہ جیل میں تو ہی ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے لیکن یہ دھاند ہے آپ لوگوں کو کہ جو مالے گاؤں بمبلاشت کی مکہ آروپی تھی سادمی پرگیا تھاکور اس کو رہائی بھی لگئی ہے میں یہاں سے چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کریں سبب میں کیا بتاؤں کیوں صداقت روڑ جاتی ہے سبب میں کیا بتاؤں کیوں صداقت روڑ جاتی ہے یہاں انصاف کی مضبوط دوری ٹوڑ جاتی ہے جہاں گرمید بابا اور آشا رام اندر ہو وہی میمن کو فاسی اور پرگیا چھوڑ جاتی ہے وہی میمن کو فاسی اور پرگیا چھوڑ جاتی ہے کیا کہا ہند کی مٹی سے ہمیں پیار نہیں ٹھیک ازام آ رہا ہے وطن پرستی کا کیا کہا ہند کی مٹی سے ہمیں پیار نہیں ہم وفادار ہیں اس دیش کی غدار نہیں کیا کہا ہند کی مٹی سے ہمیں پیار نہیں ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں تو وفاداری کی باتیں نہ کیا کر ہم سے تیری گلیوں کے تو کتے بھی وفادار نہیں ہم وفادار ہیں نظر اٹھے نہ دشمن کی بہت ہشیار بیٹھے ہیں نظر اٹھے نہ دشمن کی بہت ہشیار بیٹھے ہیں مجھا ہی دیش کے ہیں بن کے پہرے دار بیٹھے ہیں نظر اٹھے نہ دشمن کی بہت ہشیار بیٹھے ہیں مجھا ہی دیش کے ہیں بن کے پہرے دار بیٹھے ہیں حفاظت ملک کی اپنا لہو دے کر بھی کر لیں گے کبھی سرحصدہ دے دے تو ہم تیار بیٹھے ہیں کبھی سرحصدہ دے دے تو ہم تیار بیٹھے ہیں کبھی سرحصدہ دے دے تو ہم تیار بیٹھے ہیں آخر میں چار مصرے اس کے بعد چند مصروں میں مستمید ایک نظم اس کے بعد ذہمت ہے تمام اگر بیعت کرو بطوری خاص اگر بیعت کرو اقرار کا مہار رکھ دینا اگر بیعت کرو اقرار کا مہار رکھ دینا قدم جو محترم مل جائے تو دستار رکھ دینا کیا بات ہے اگر بیعت کرو اقرار کا مہار رکھ دینا قدم جو محترم مل جائے تو دستار رکھ دینا سبق ہم کو ملائے حضرت فاروق اعظم سے ملے کردار اچھا تو زفر تلوار رکھ دینا نظم پوٹا مزداد دیکھئے نظم شروع ہوتی ہے شکایت ہو تو قصے ہو سمجھ میں یہ نہیں آتا ضرورت سب کو ہے لیکن کوئی تو راہ دکھلاتا اجب یہ دور ہے تانون کی عزت نہیں کرتا یہاں سچ بولنے کی کوئی بھی حمد نہیں کرتا زبا پر جس کے جو آئے وہی کہہ گزرتا ہے عدالت کی اسے پروہ ہنا مذہب سے درتا ہے مگر سب مذہبی دیکھتے رہے مجبور لگتے ہیں صحیح معنوں میں سب مذہب سے کوسو دور لگتے ہیں سنا تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب محبت ہے یہاں ہر مذہبی لوگوں کی سچائی عبادت ہے یہ انسانوں کی بستی ہے بھروسہ ٹوٹ نہ جائے کہیں جھوٹوں میں پھس کر آج سچا ٹوٹ نہ جائے کہیں جھوٹوں میں پھس کر آج سچا ٹوٹ نہ جائے یہ جو پوڑاں اٹھا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہماری ایکتہ کو بن کے دیمک چاٹ سکتا ہے اگر پوچھو تو یہ تاریخ میں سب سے انوکھے ہیں اتر کر آسمہ سے آئے سچائی کے پوٹے ہیں مگر خوشحالیوں کے یہ کبھی سامانہ بن پائے ترکی تو بہت کر لی مگر انسانہ بن پائے کہاں انسان کا مقصد ہوا بھی جان لیتی تھی اگر حضرت عمر بولے تو دنیا مان لیتی تھی کہاں انسان کا مقصد ہوا بھی جان لیتی تھی اگر حضرت عمر بولے تو دنیا مان لیتی تھی غرور و تمکنس سے دور ہٹ کر دیکھنا ہوگا کہاں تک آگئے پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہوگا حسینی جوس لے کر پھر کوئی سیلہ سپر آئے جسے سچائی پہ گردل کٹانے کا عمر آئے جنابے مقبول زفر صاحب تاریخ کے حوالے سے آپ سے بات کر دے ادھر سے ایک آواز آئی کہ دوبارہ مقبول زفر صاحب کو پیش کیا جائے